السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقلت من لسانی یفقہ قولی رب زدن علماء اللہم فقہ لفی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا چلیں جی آج کی جو کلاس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں لاس کلاس میں ہمارا مضوع کا ہی باب چل رہا تھا اور ہم نے کچھ مسائل کے بارے پڑھا تھا حدث کے بارے پڑھا ہم نے مزید کے بارے پڑھا آج کی کلاس میں نئے ٹاپکس ہوں گے اور یہ کہلیں کہ کچھ پچھلی حدیثیں ہی ریپیٹ ہو رہی ہوں گی وہ میں سکپ کر دوں گی وہ آپ لوگوں نے اس کو خود ریڈ کرنا ہوگا اور کچھ نئی حدیثیں ہیں جو سیکھ کے آج آپ لوگ کی معنومات پر مزید اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ چلیں جی سٹارٹ لیتے ہیں عوض باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الرجلی یوگدئو صاحبہو اس شخص کے بارے میں جو اپنے ساتھی کو وضو کرائے یعنی کہ کوئی ساتھی جو ہے کیا وہ ساتھی ہمیں وضو کروا سکتا ہے یا ہم کسی کو وضو کروا سکتے ہیں ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا کہا ہم کو یزید بن حارون نے یحییٰ سے خبر دی وہ موسیٰ بن عقبہ سے وہ قریب ابن عباس کے ازاد کردہ غلام سے وہ اسامہ بن زید سے نکل کرتے ہیں اسامہ بن زید کون تھے ان کے بارے میں ذرا تھوڑا سا جان لیجئے زید بن حارسہ رسول اللہ سلم کے مو بولے بیٹے تھے جن کا نام زید بن محمد تھا اور جب قرآن میں حکم آیا کہ مو بولے بیٹے جو ہے وہ کبھی بھی اپنے اصلی بیٹے نہیں ہو سکتے آپ ان کے ساتھ اپنی جو ولدیت ہے وہ نہیں لگا سکتے تو پھر ان کا نام زید بن حارسہ واپس سے کر دیا گا جس نام سے ان کو پہلے جانا جاتا تھا تو جو اسامہ بن زید ہے وہ زید بن حارسہ کے بیٹے ہیں ٹھیک ہے اب زید بن حارسہ کیا نکل کر رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ سے لوٹے تو پہاڑ کی گھاٹی کی جانے مڑ گئے اور رفہ حاجت کی یعنی کہ کسی چیز کے آڑ میں انہوں نے کی اسامہ کہتے ہیں کہ پھر عرف سلم نے وضو کیا اور میں عرف سلم کے عذاب پر پانی ڈالنے لگا یعنی کہ حضرت عسامہ جو تھے وہ ان کی ہیلپ کرنے لگے ان کی عذاب پر پانی ڈالنے لگے اور عرف سلم وضو فرما رہے تھے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اب نماز پڑھیں گے عرف سلم نے فرمایا نماز کا مقام تمہارے سامنے یعنی کہ مزدلفہ میں ہے وہاں نماز پڑھی جائے گی یعنی کہ مغرب کی نماز نہیں ادا کی گئی بلکہ مزدلفہ میں جا کے مغرب اور عشاء دونوں کی جو نمازیں ہیں وہ ادا کی گئی اب اس حدیث کا یہاں پہ آنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ایک آدمی جا وہ دوسرے آدمی کو جو ہے وہ وضو کروا سکتا ہے اب اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں آج کے ٹائم کے ساب سے آپ سفر کر رہے ہیں سفر کے دوران ایسا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ پانی جو ہے وہ میسر نہیں ہے اور کوئی بھی آپ نے چھوٹی موٹی جو بھی بوٹل ہے آپ نے اس میں پانی ڈال لیا کوئی بھی نیسلے کی بوٹل ہے اس میں آپ کے پاس پانی ہے اب نیسلے کی بوٹل سے تو آپ وضو نہیں کر سکتے یہ سب کے ساتھ معاملہ پیش آ سکتا ہے ہمارے ساتھ میرے ساتھ چونکہ یہ آتا ہے مجھے سفر کرنا پڑتا ہے دور کا تو بوٹل میں پانی ہو تو آپ اس بوٹل کے پانی سے خود نہیں کر سکتے تو آپ کو کسی کی ہیلپ لینے پڑتے یا تو وہی پر آپ کو اسی بھی لیڈی کی ہیلپ لے لیں اگر آپ اکیلی بچہ ساتھ میں ہیں یا پھر اگر آپ کے ساتھ کوئی اور لیڈی ہے تو وہ آپ کی ہیلپ کروا دیں تو اس طریقے سے ہیلپ کی جا سکتی ہے اور ہیلپ لی جا سکتی ہے اس میں کسی قسم کی شرم کی بات نہیں ہے کہ ہم کسی کی مدد کریں یا کسی سے وہ مدد لیں نیکس مزید اسی باپ کی ریفرنس میں ایک اور حدیث آئے گی ہم سے عمر بن علی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبدالوحاب نے بیان کیا انہوں نے کہا میں نے یحییٰ بن سعید سے سنا انہوں نے کہا مجھے سعاد بن ابراہیم نے نافع بن جبیر بن متعم سے بتلایا انہوں نے اروہ بن مغیرہ بن شعبہ سے سنا وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے نکل کرتے ہیں کہ وہ ایک سفر میں رسول اللہ سلم رسول اللہ سلم کے ساتھ تھے وہاں آپ صلی اللہ سلم رفع حاجت کے لئے تشریف لے گئے جب آپ واپس آئے تو آپ صلی اللہ سلم نے وضو کیا تو مغیرہ بن شعبہ آپ کی عرض آئے وضو پر پانی ڈالنے لگے پیچھے کون ڈال رہے تھے وضو اسامہ بن زید یہاں پر کون پانی ڈال رہے ہیں مغیرہ بن شعبہ آپ صلی اللہ سلم نے وضو کر رہے تھے آپ نے اپنے مو اور ہاتھوں کو دھویا سر کا مسا کیا اور موزوں پر مسا کیا یعنی کہ سفر کی حالت میں رسول صلی اللہ سلم نے موزے چڑھایا ہوئے تھے اور آپ نے صرف موزوں کے اوپر مسا ہی کیا بلکہ موزے اتار کے پاؤں نہیں دھوئے یہ بھی چیز آپ یہاں سے سمجھ لیجیے تو اس حدیث سے دو چیزیں ہم نے سیکھ لی ایک تو وہی باب جو ہم پڑھے تھے کہ کوئی بھی وضو میں ہلپ کروا سکتا ہے اور اسی کیا بات ہم نے سیکھی ہے کہ موزوں کے اوپر مسا کیا گیا آپ صرف موزوں پر مسا کیا سفر کی حالت میں تو آپ جرابے وغیرہ پہن کے اس کے اوپر سے مسا کر سکتے ہیں مسا مزید ہم پڑھیں گے نیکس ہے جی باب قراءت القرآن بعد الحدث وغیر یعنی کہ بے وضوح ہونے کی حالت میں تلاوت قرآن کرنا وغیرہ اور جو جائز ہے ان کا بیان یعنی کہ آپ بیٹھ کے تلاوت قرآن کر رہے تھے اب آپ کا حدث ہو گیا آپ کی ہوا خارج ہو گئی تو کیا اسی حالت میں بیٹھے بیٹھے تلاوت قرآن کنٹینیو کر سکتے ہیں یہ سمجھنا ہے آپ نے یہاں سے باب یہ ہے باب میں نے سمجھا دیا اسان لفظوں میں اب آگے دیکھیں کیا آتا ہے منصور نے ابراہیم سے نکل کیا کہ حمام یعنی کہ غسل خانے میں تلاوت قرآن میں کوئی حرج نہیں اسی طرح بغیر وضوح خطر لکھنے اچھا پہلی لائن میں اکسپین کر دوں قرآن تلاوت کوئی حرج نہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا غسل خانہ ہے یا ایسی جگہ ہے جہاں پہ نجاست دھونے کے بعد ڈھک دی جاتی ہے جو جگہ جیسے آپ کموڈ وغیرہ لے دیں آپ نے اچھے سے اس کو واش کر لیا آپ نے اس کے اوپر جو کموڈ کا ایک دھککن ہوتا وہ دے دیا وہ نجاست وہاں ڈھک گئی اور غسل خانے میں ان کے اکارڈنگ ان کے اکارڈنگ ان منصور نے ابراہیم سے جو نقل کی منصور نے ابراہیم سے ان کے اکارڈنگ یہ جو علماء ہے کہ وہاں پہ پھر آپ وضو کے شروع میں بسم اللہ یا وضو کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں غسل خانے میں ہی ہمام کی بات ہے یہاں پہ ہمام غسل خانہ لیٹرین کی بات نہیں ہو رہی واش روم کی بات نہیں ہو رہی لیکن چونکہ اس کی وضاحت میں آپ سن لیجئے چونکہ اب کے جو واش روم سے وہ الگ الگ نہیں ہے غسل خانہ اور لیٹرین الگ نہیں ہے ایک ہی جگہ میں ہے لیکن اگر کموڈ ایریا ہے آپ کا اس کے پر دھکن ہے تو اگر دل مانتا ہے تو دل مانتا ہے تو کیونکہ دو رستوں میں سے آپ سلام نے کون سا ہمیشہ رستہ چونس کیا جو آسان ہے دل مانتا ہے تو میں یہاں پہ ایکسپلین کر دوں لیکن اگر آپ پڑھنے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر وہاں پہ کوئی نجس ایریا نہیں ہے نجس جگہ نہیں ہے اگر انڈین ٹائلٹ کی انڈین بات کر لیں جس پہ دونوں سائیڈوں پہ پاؤں رکھ کے ہم بیٹھتے ہیں وہ چونکہ اوپن ہوتا ہے آپ وہاں پہ نہیں پڑھ سکتے وہ پھر غسل خانے یا حمام کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے اسی طرح بغیر وضو خط لکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں آپ خط لکھنا ہو بغیر وضو لکھ سکتے ہیں لکھت پڑھتا جو بھی کام ہے جیسے میں بتاتی ہوں ابھی حدیث کی کلاس چل رہی ہے اگر آپ کی کلاس لائیو چل رہی ہوتی آن کیمپس ہوتی تو آپ سب کے ہاتھوں میں بخاری کی بک ہوتی مست ہوتا ہے سب نے بخاری خرید نہیں خرید نہیں سب کے پاس باب ون ہوتا آپ کے ہاتھوں میں بخاری ہوتی اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر نوٹس لینے جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اسامہ بن زید جو ہے وہ زید بن حارسہ کے بیٹے اور میں نے پوری بات سمجھائی کہ زید بن حارسہ کا نام پہلے زید بن حارسہ تھا پھر ان کا نام زید بن محمد یعنی کہ روسلم کو حضرت ختیجہ نے گفٹ دیا تھا اے غلام جو میں نے پوری ہسٹری بتایا تو وہ سٹوڈنٹ نے لکھنی ہوتی ہے جب ہم سٹوڈنٹ تھے طالب علم تھے تو ہم یہ لکھا کرتے تھے تاکہ آج میں کیوں پڑھا سکتی ہوں اس لیے کہ مجھے بولنا آتا ہے یا مجھے کمیونکیشن سکل میں مرے پاس سپیکنگ کی ایک سکل ہے نہیں ایسا نہیں ہے سپیکنگ کی سکل تب کام آئے گی جب آپ کے پاس کوئی علم ہوگا اور وہ علم آپ کے پاس رٹن فارم میں ہونا چاہیے تو وہ نوٹس ہم نے لینے ہوتے تھے اگر مجھے ہیز ہو مطلب پیریڈز ہیں کیا میں پیریڈز میں پھر لکھنا چھوڑ دوں گی دیکھیں یہ جو ایریہ ہے یہ والا جو ایریہ ہے یہ ایمپٹی سپیس ہے بخاری پہ بھی اگر آپ کے پاس ہاتھوں میں بخاری کی بک ہے بک فارم میں پیپر کاپی کی فارم میں آپ کے پاس ہے تو یہ جگہ ہوتی یہ خالی ہوتی ہے جو میں آپ کو شو کروں یہ سائیڈوں کے کنارے ہیں وٹسیوانوں کو تو نظر نہیں آ رہو گا یہ سائیڈوں کے کنارے یہ خالی ہوتے ہیں آپ اس کے اوپر اپنی فنگرز رکھیں اس جگہ پہ کچھ نہ کچھ لکھ سکتے ہاں اس حدیث کے اوپر یہ جو یہ والی ہے نا اس میں جگہ جگہ آیتیں آ جائیں گی عربی ٹیکس آ جائے گا آیتیں آ جائیں گی اس پہ آپ کا ہاتھ نہیں جانا چاہیے کوشش کریں کہ نہ آ جائیں ٹھیک ہے یہاں پہ تو آپ نے اردو والی سائیڈ پہ اپنے نوٹس سارے لینے ہیں تو یہ جو نائن ہے اس سے آپ کو یہ پتہ چلا کہ بغیر وضو خط لکھرے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ ہیز کی حالت میں یا پیرٹس کی حالت میں وضو کر سکتے ہیں اور اگر وضو نہ بھی ہو تو بھی اگر آپ ریٹن فارم میں کچھ لکھ رہے ہیں اپنے نوٹس لے رہے ہیں آپ طالب علم ہیں آپ کو قرآن کا کوئی ہونوک ملا ہے آپ نے کچھ نہ کچھ لکھت پڑت کرنی ہے آپ نے اپنے قواعد لکھنے ہیں مخارج کے ٹاپکس آپ کو ملے ہیں یا صفات کے ٹاپکس ملے ہیں آپ تجوید کے سٹوڈنٹ ہیں آپ تفسیر کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ لکھت پڑت والا کام کر سکتے ہیں اللہ یہ کہ آپ کا عربی کو ہاتھ نہ لگے یہاں پہ تو چونکہ حدیث ایک عربی زبان میں لکھی گئی ہے لیکن اگر درمیان میں کہیں پہ آیت آگئی ہمیں تو نہیں پتا چلتا کہ اس کا ٹیکسٹ اور آیت کا ہاں یہ ہے کہ آیت کا جو ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کو ذرا یہاں پہ تھوڑا سا اور گہرا یعنی کہ بولڈ کیا ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ نہیں پتا چلتا تو عادت ہی بنا لیا کہ سیٹ پہ ہاتھ نہیں لگنا چاہیے ٹھیک ہے دوسرا قرآن میں نے سمجھا دیا پھر اور حماد نے ابراہیم سے نکل کیا کہ اگر اس حوام والے آدمی کے بدن پر تہہ بند ہو تو اس کو سلام کرو اور اگر تہہ بند نہ ہو تو سلام مت کرو اس وقت تو ذرا کھلے میں سب نہ آتے تھے تو کوئی گزرتا ہوا سلام کر رہا ہے تو اگر تو آپ نے تہہ بند پہنا ہوا ہے یعنی کہ ناف سے زیر ناف سے آپ کے گھٹنوں تک کا جو ایریا وہ تہہ بند والے ایریا میں چلا جاتا ہے نا اگر تو آپ نے تہہ بند باندہ ہوا ہے اور کھلے میں آپ نہ آ رہے ہیں تو سلام کا جواب دیں گے اگر آپ نے تہہ بند نہیں باندہ ہوا تو سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا اسی طرح واش روم میں بھی اگر آپ واش روم میں ہیں کوئی آپ کو سلام کر دیں اب واش روم میں کون سلام کرتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سلام کر رہے ہوتے ہیں بہن بھائیوں میں یا سبلنگز میں یہ بڑی چیز ہوتی ہے کوئی سلام کرتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں جی ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا یا کوئی بھی ایسا پھوپی چاچا ماما کوئی نہ کوئی رشتہ آ جاتا ہے ہم نے سلام کیا تھا گزرتے ہوئے ہمیں تو غسل خانے سے آواز آ رہی تھی کسی مرد کی بات اگر میں آپ کو بتا ہوں ہمیں تو غسل خانے سے آ رہی تھی انہوں نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا تو کوئی بھی صورتحال پیش آ سکتی ہے تو اگر آپ نے تہبن نہیں پہنا ہوا سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا اس حالت میں سلام کے جواب سے بھی منع کیا گیا ہے باتیں بھی نہ کی جائیں تو یہ زیادہ بیسٹ ہے اس کے پر بھی مزید بات کریں گے لیکن تینوں پوائنٹس آپ لوگ اس کو سمجھ دیجئے نیکسٹ آئے گی ہمارے پاس ہم سے اسماعیل نے بیان کیا کہاں مجھ سے امام مالک نے مخرمہ بن سلیمان کے واسطے سے نقل کیا وہ قریب ابن عباس رضی اللہ عنہمہ کی ازاد کردہ غلام سے نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ نے انہیں خبر دی اب یہاں پہ راوی کون ہے عبداللہ بن عباس اب صلی اللہ عنہم کے چچا کا کیا نام تھا عباس رضی اللہ عنہم اب یہ کون ہے عبداللہ بن عباس تو یہ چچا ہے اور عبداللہ چچا کے بیٹے تو چچا کے بیٹے کا کیا نام ہو گئے چچا کے جو بچے بتیجے ہو گئے نا نہیں چچا کے بچے کزن ہوتے ہیں ہاں کزن ہوتے سوری کزن ہوتے ہیں تو یہ کزن ہو گئے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم نے انہیں خبر دی کہ انہوں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متاہرہ اور اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں گزاری اب حضرت میمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم ہے آپ کی بیوی ہے اور عبداللہ بن عباس کی خالہ ہے ٹھیک ہو گیا اب چچا اور خالہ یہ ذرا رشتے ذرا سمجھ لیجی آگے چلیے تو وہ فرماتے ہیں کہ میں تکیہ کے عرض یعنی گوشے کی طرف لیٹ گیا اب اس ٹائم پہ الگ لگ بیڈ یا الگ لگ چار پائیوں کا کنسپٹ نہیں تھا تو جو تکیہ کا عرض ہوتا ہے عرض لمبائی اس رخ کو ملیٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ نے معمول کے مطابق تکیہ کی لمبائی یہ چڑائی ہے میں ذرا معذلت خان اردو میں اگر اس میں انگلیش میں لکھانا مجھے یاد آئے تھا یہ ارز چڑائی کی طرف لیٹ گئے اور تکیہ کی لمبائی کی طرف افسلم اور ان کے جو اہلیہ تھی وہ لیٹ گئی اب آپ یہ دیکھیں تکیہ ہے تکیہ پہ ہزبنڈ اور وائف لیٹے اور تکیہ کی جو چڑائی یعنی کہ سر والی سائیڈ پہ پچھلی سائیڈ اب سر والی سائیڈ اوپر ہے نا تو اوپر والی سائیڈ پہ جو بھی گدے کا حصہ باقی آرہا تھا تو وہ اس سائیڈ پہ لیٹے چڑائی والی سائیڈ پہ ہوپسو کہ آپ لوگ کا وہ امیج بن گیا ہو رسول اللہ سلام سوتے رہے اور جب آدھی رات ہو گئی یا اس سے بھی کچھ پہلے یا اس کے بعد آپ سلام بیدار ہوئے اب اس وقت کلاک تو نہیں تھا الان کلاک تو نہیں تھا موبائل فون تو نہیں تھے تو رات کے اندھیرے سے ہی اندازہ لگایا جاتا تھا کہ کیا اب آدھی رات گزر گئی ستاروں سے پتا چلتا تھا یا آسمان کے رنگ سے پتا چلتا تھا ٹھیک ہے جن لوگوں کو عادت ہو چکی ہے جو لوگ باہر سے ہن میں سوتے ہیں ان کو پتا ہے جو آسمان کا رنگ ہے وہ آدھی ایک تہائی رات گزرنے کے بعد رنگ مختلف ہو جاتا ہے فجر کے بعد رنگ تھوڑا سا اور مختلف ہو جاتا ہے فجر کا وقت جب ہو رہا ہوتا ہے وہ ٹائم ختم ہو رہا ہوتا ہے سورج تلو ہو رہا تھا تب آسمان کا رنگ مختلف ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے جس سائیڈ پہ وہ سورج ہوتا ہے تو پھر ان کو لگا کہ آدھی رات ہے یا اس سے بھی کچھ پہلے کا یا بعد کا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی نین کو دور کرنے کے لیے آنکھیں ملنے لگے جیسے بچے نہیں نین سے اٹھ کے اپنی چھوٹے چھوٹے بچے نیوبورن بیوی کی بات کروں تو جس طرح بچے اپنی نین سے اٹھ کے اپنی آنکھوں کو ملتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی نین سے اٹھ کے اپنی آنکھوں کو ملا اور یہ اسلامی طریقہ یہ سنت کا طریقہ کہ اگر آپ کہیں کہ آپ بڑے ہو گئے اور آپ اس طریقے سے اپنی آنکھیں مل رہے ہیں جیسے بچے مل رہے ہوتے تو اس میں کوئی نہیں ہے کہ اب ہم بڑے ہو گئے نہیں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہ کام کر رہے ہیں چلیں جی نیکس دیکھیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ علی مران کی آخری دس آیتیں پڑی اب یہاں سے ہے تو یہ وضو کا باپ لیکن میں ساسا تہجد کا بھی بتاتی چلوں کہ ایک تہائی ٹائم سٹارٹ ہوگا آپ کا دو ڈھائی بجے کے بعد سے اور فجر کی ازان سے پہلے پہلے تہجد کا ٹائم آ جائے گا تو آپ سب نے سب سے پہلے اپنی آنکھوں سے اپنی نیند کو مل کے نیند کو دور کیا اپنی آنکھوں کو مل کے نیند کو دور کیا پہلا طریقہ یہ نوٹ کرتے ہیں یہ حدیث بہت لمبی ہے یہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ آئے گی ضرور ابھی اس کا کچھ حصہ یہاں میں ہے یہ کافی لمبی حدیث ہے اب آپ نے سورہ عالمران کی آخری دس آیتیں پڑی انہ فی خلقی سماواتی سے یہ سٹارٹ ہوتی ہیں تو آپ نے اپنی آخری دس آیتیں پڑی سب سے پہلے سورہ عالمران کی دس آیتوں کی تلاوت کی بغیر وضو کے بغیر وضو کے لیکن قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا زبانی آتی تھی خود پڑی گیا تو آپ نے بھی وضو کے بغیر یعنی کہ قرآن کی عربی کو ہاتھ نہیں لگایا قرآن کو تو آپ ہاتھ لگا سکتے اس کی عربی کو نہیں چھو سکتے وضو کے بغیر تو آپ نے پھر دس آیتیں پڑی سب سے پہلے یہ بھی ہمیں دلیل مل گئی کہ بغیر وضو کے قرآن پڑا جا سکتا ہے پھر ایک مشکیزے کے پاس جو چھت میں لٹکا ہوا تھا آپ کھڑے ہوئے آپ کھڑے ہو گئے اور اس سے وضو کیا ایک مشکیزے سے جو چھت کے ساتھ لٹکا ہوا تھا اب لٹکے ہوئے مشکیزے سے انہوں نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح کیا پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے کونسی نماز پڑھی اس طرح ازان نہیں ہوئی کوئی ازان کی آواز نہیں آئی کوئی موزن رسول اللہ علیہ وسلم کو بلانے نہیں آیا یہ تحجد کا ہوتا ہے ابن عباس رضی اللہ انہوںہ کہتے ہیں یعنی کہ عبداللہ بن عباس اب عبداللہ بن عباس یہاں پہ نام نہیں آیا ابن عباس آیا ہے وہی ابن عباس کا مطلب کیا عباس رضی اللہ انہوں کے بیٹے اور بیٹے کون ہے عبداللہ بن عباس اب آہستہ 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 آپ نے صحابہ صحابیات کے بارے میں بھی سیکھنا شروع کرنا ہے اور صیرت بھی انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع ریاں ہم صیرت پڑھیں گے تو آپ کو اور زیادہ جو ہے وہ چاہوگی کیونکہ ہمیں لگتا ہے نا ہم نے پڑھتو لیا عمل کیسے کریں لیکن جب ہم صحابہ اور صحابیات کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو آپ کے لئے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ کیسے یہ چھوٹے چھوٹی نیکی کے لئے جو تھے وہ حریص ہوا کرتے تھے تو پھر کیا ہوا کہ کھڑے ہو کر نواز پڑھی ابن عباس رضی اللہ انہمہ کہتے ہیں میں نے بھی کھڑے ہو کر اسی طرح کیا جس طرح آپ صلی اللہ نے وضو کیا تھا پھر جا کر میں بھی آپ کے پہلو مبارک میں کھڑا ہو گیا آپ نے اپنا داہنہ ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا داہنہ کان پکڑ کر مڑوڑنے لگے ٹھیک ہے یہ ہوا ایسا تھا کہ آپ لیفٹ سائیڈ پر کھڑے ہو گئے تھے پھر آپ صلی اللہ نے ان کو رائے سائیڈ پر کیا تھا یہ پہلی حدیث ایک دفعہ پہلے بھی گزری ہے ابھی ہم پڑھ رہے تھے اس میں یہ مزید کلیر آیا تھا یہاں پہ صرف یہ ہے کہ میرے سر پر ہاتھ رکھا اور میرا داہیا کان پکڑ کر مڑوڑنے لگے اور چونکہ پر ج miedo اس کے بعد بڑھ دو رکھتے پڑی کتنی ہو گئی دو دو چار پھر دو رکھتے پڑی چھے پھر یہ کتنی ہو گئی دو دو چار دو چھے دو آٹھ پھر دو رکھتے پڑھی یہ ہو گئی دس ٹھیک ہے پھر دو رکھتے پڑھی یہ ہو گئی بارہ پڑھ کر اس کے بعد آپ نے وطر پڑھ لیا اور لیٹ گئے تو اس طرح آٹھ آ جاتے ہیں ہمارے پاس اس والی روایت میں دس رکھتے ہیں تحجد کی دو رکھتے اور ایک جو وطر ہے یہ تین ملا کے یہ وطر ہے ٹھیک ہے وطر دو الگ پڑھے جاتے ہیں ایک الگ پڑھ جس میں تین وطر پڑھنے ہو اس کا طریقہ ہی جائے ہے کہ دو رکھتے الگ پڑھی جائیں گی ایک رکھت الگ پڑھی جائیں گی اگر ملا کے پڑھنی ہے اس کا تین اگر رکھتے ملا کے پڑھنیاں وطر کی اس کا طریقہ مختلف ہے وہ میں وطر کے بعد میں سمجھاؤں گی ابھی سمجھایا تو آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے تو اس روایت سے میں یہ پتا چلا کہ آپ نے دس رکھتے پڑھیں گے دو دو چار دو چھے دو آٹھ دو دس ٹھیک ہے دس رکھتے آپ نے تحجود کی پڑھیں گے اور کچھ روایت سے پتا چلے گا کہ آٹھ رکھتے تحجود کی اور راجے آٹھ ہیں ٹھیک ہے اور جو دو رکھتے اور ایک وطر یہ تین وطر آ جائیں گے ٹھیک ہے جی پھر آپ لیٹ گئے اب تحجود کی نماز ادا کی اب ایک اور چیز سیکھ لیں دو دو کر کے پڑھیں گے چار چار کر کے نہیں پڑھیں کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی نفل عبادت ہم جو ہے وہ چار چار کر کے پڑھیں اپنی صورت کے حساب سے تو نہیں نفل عبادت ہمیشہ دو دو کر کے ہی پڑھی جاتی ہیں پھر جب موزن آپ سلام کے پاس آیا تو آپ نے اٹھ کر دو رکھت معمولی پڑھی اب یہ فجر کی سنتیں ہیں ٹھیک ہے جب موزن آیا تو یہ موزن فجر کی نے اٹھانے آیا تھا پھر باہر تشریف لائے اور صبح کی نماز پڑھیں سنتیں ہمیشہ رسول اللہ علیہ وسلم فجر کی گھر ادا کرتے تھے اور گھر سے مسجد تک جانے کے لئے کون سی دعا پڑھتے تھے اللہم جعل فی قلبی نورا و فی بساری نورا یہ وہی جو دعا سب کو آتی ہوگی اپنی رائٹ کروٹ پہ لیٹ جائے کرتے تھے اگلی روایات میں آپ کو یہ بھی ملے گا نماز کا جب ہم باپ پڑھیں گے اور پھر آپ کی اللہم جعل فی قلبی نورا دعا پڑھتے پڑھتے آپ مسجد میں جاتے اور پھر دو جو رکھتے فجر کی وہ فرض جو رکھتے رہ گئی تھی وہ پڑھتے تو اسی طرح آپ بھی جب دو سنتے پڑھیں دو سنتے پڑھ کے اپنی رائٹ کروٹ پہ لیٹ جائے رائٹ کروٹ والی جب حدیث آئے گی چاہے تب سٹارٹ کر لیں لیکن جنہیں پڑھی ہوئی گیا ان کو ذرا میں روائنٹ کروا دوں اور پھر اللہم جعل فی قلبی نورا والی دعا پڑھ کے پھر آپ فرض پڑھا کریں اکثر سٹونٹس پوچھتے ہیں دو سنتے ہیں اس کے درمین میں کوئی دعا ہے ہم تراوی پڑھتے ہیں چار تراویوں کے بعد کوئی دعا ہے تو کوئی دعا نہیں ہوتی لیکن جہاں پہ دعا ہے وہ تو ہمیں اویل کرنی چاہیے وہ تو ہمیں سیکھنی چاہیے جن کو تو یہ دعا آتی ہے ویلنگوڈ جن کو نہیں آتی مجھے میسج کر دیجئے گا میں آپ لوگ کو پھر بھی احتیاطاً میں اللہم جعل فی قلبی نورا والی جو دعا ہے نا میں آپ لوگ کو گروپ میں بھی بھیج دوں گی اور جیسی یوٹیوب پہ ہمارے سبسکرائبر دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آپ کے جو ڈسکرپشن میں پی ڈی ایف کلنک ملتا ہے نا اس میں آپ کو مل جائے گی میں ساری چیزیں وہاں پہ ڈالی جا رہی ہوں تو آپ وہاں سے دے لیجئے گا چلیں جی اب تشریح دیکھ لیتے ہیں امام بخاری یہاں پہ تشریح کس چیز کیلئے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نین سے اٹھنے کے بغیر وغیر کے بعد بغیر وضوح آیت یا قرآنی پڑھی اسے ثابت ہوا کہ بغیر وضوح تلاوتی قرآن جائز ہے وضوح کر کے پہجود کی بارہ رکھتے پڑھی اور وطر بھی ادا فرمائے پھر لیٹ کے صبح کی ازان کے بعد جب موزہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانے کے لیے پہنچا تو آپ نے فجر کی سنتیں کم کرات کے ساتھ پڑھی پھر فجر کی نماز کے لیے افصالی اللہ باہر دشریح لے گئے فجر کو یہاں پہ لکھا ہے دو رکھتے معمولی پڑھی فرز تو اتنے لمبے ہوتے تھے ان میں بڑی بڑی صورتیں پڑھا کرتے تھے تو صورت میں چھوٹی صورتیں پڑھی اس کو یہاں پہ معمولی اور کم کی رات والی کہا گیا ہے ہماری تو فرز بھی سور اخلاص میں ہوتا ہے ہم تو سور اخلاص کے لیوہ کہیں اور جاتے ہی نہیں ہیں ہمارے لکھ تک شاید اسی سے نماز ہو سکتی ہے بڑی لمبی جو صورتیں وہ سیکھیں آخری دس صورتیں وہ تو زبانی سیکھیں چلنے جی اس کا مزید وہ وطر کے بارے میں بات ہے وطر کا ٹاپک جب آئے گا میں تب اس کو ٹچ کروں گی ورنہ آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے چلنے جی اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے ایک لمبی حدیث ہے ہاں جی جی یہ بھی لمبی حدیث ہے ابھی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے بے ہوشی کے شدید دورے میں موضوع ٹوٹا ہے یا نہیں چلیں یہ بے ہوشی والا ہم کل ٹاپک ٹچ کریں گے ٹھیک ہے حدیث نمبر ورنیٹی فور سے کل پڑیں گے آج کے لیے اتنا کافی ہے چلیں جی اب آج جاتے ہیں آپ لوگوں کے سوال جواب کی طرف گوگل والی سائٹ کے مائکس آن کر دی ہیں میں نے پوچھیں جن کا کوئی سوال ہے وہ پوچھ لیجی اسلام علیکم والی پوچھ سلام ورحمت اللہ ورکاتہ جی ہانی میں نے ایشہ کی جو نماز ہے اگر ہم جو ہے وہ کہیں کہ مغرب کے بعد ہم سوچیں تو اس کے بعد ہم جو ہے وہ صبح تحجد کی نماز پہلے ایشہ کی پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد تحجد کی پڑھ لیں پھر اپنے کام نہیں آپ نے ایشہ کی جو انزان ہے کوشش کریں وقت سے اس کو ادا کریں اگر مغرب کے بعد سونے سے منع کیا گیا ہے ایک تو اثر کے بعد سونے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس میں حلاقت ہے مغرب کے بعد بھی آتا ہے کہ سونے سے منع کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ خود بھی نہ سویں اور گھر والوں کو بھی نہ سونے دیں ایشہ کی نماز ادا کریں اللہ یہ کہ کسی دن آپ بیمار تھے آپ یونیورسٹی سے آئے آپ جوب کرتی ہیں یا آپ ہاؤس وائف ہیں ٹھیک ہے تیری ہی ہمارے پاس کنڈیشنز آتی ہیں جوبینز کی ہاؤس وائف کی یا سٹوننٹس کی کوئی بھی کنڈیشن ایسی آجاتی ہے کہ آپ گھر تھکے ہوئے آئے ہیں آپ پھر یہ ایک ایک سیپشنل کیس میں بتا رہی ہوں تو آپ ایک گھنٹے کا ریسٹ کر کے دوبارہ آپ آئے ہیں سات بجہ آئے ہیں آپ نے اپنی پڑھی ہے مغرب پڑھی ہے پھر اپ ڈیٹھ گھنٹے بعد ٹائم داخل ہونا اب تو ساڑھے آٹھ ہے نا ٹائم اس کا عشاء کا اب آپ کہیں کہ میں اپ ڈیٹھ گھنٹہ ویٹ کروں تو آپ ڈیٹھ گھنٹہ سو جائے اور اٹھ کے پھر آپ عشاء پڑھ لیں ساڑھے آٹھ پڑھ لیں نو بجے پڑھے دس بجے پڑھے گیارہ پڑھے ساڑھے گیارہ پڑھے جیسے بھی پڑھے لیکن تحجد کے ساتھ اس کو نہیں ملائے جائے گا یہ ایک ایکسپشنل کیس ہے جس روز آپ کی طبیعت خراب ہو تو ایکسپشنل کیس ہے ورنہ مغرب کے بعد عشاء سے پہلے سونے سے خود بھی بنا کیا گیا ہے اور گھر والوں کو بھی جگائے رکھنے کی تلقین کی گئی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ تاقیر کر کے پڑھے تو اس میں بھی نہیں ہے مطلب جیسے ہدانوں اس طرح پڑھے تو بلکل بھی نہیں ایسا نہیں ہے اب یا نماز کا باب انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا تو سارا کلیر ہو جائے گا عشاء کے اوقات کون کون سے ہیں کیونکہ ابھی ٹائم ٹیبل کے کلوک کے حساب سے ہم نماز کے اوقات نہیں سیکھیں گے بلکہ کیسے سیکھیں گے اسمان کے اوپر ستاروں یا اسمان کے رنگوں سے ہم نمازوں کے اوقات سیکھیں گے تو وہاں سے آئیڈیا ہو جائے گا کب سے دیکھے کہ کب تک نماز کا ٹائم ہے ٹھیک ہے تاخریر والا نہیں آئے گا چلیں جی کسی اور کا کوئی قسطن مالیکم السلام جی نیلم جی پوچھی کیا ہے اس کے لئے ہم نے وہ جو کرنا ہے اس کے لئے وہسل کرنا پڑے صرف وہسل نہیں نہیں میں سمجھ گیا آپ کی کنڈیشن نہیں اس کے لئے اس کنڈیشن میں آپ کا صرف آپ نے وضو کرنا ہے کیونکہ وہی بات ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگتے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے غسل نہیں ٹوٹتا غسل تو آپ کا رہے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی کسی اور کا کوئی اچھا پاکیزہ صریح آپ کا ہینڈ ریز ہوا جی پاکیزہ جی پاکیزہ مائک آن کر لیجئے جی مائک آن کر لیجئے میں نے مائک آن کرنے کا دی دیا ٹرن آن کر دی مائک سے اسلام جی وعلیکم اسلام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے کہ رات میں میں نے دویتر شوڑ دیئے رات میں پڑھنے کیلئے تو پہلے میں تحجد کی نماز پڑھوں گی بعد میں تحجد پڑھوں گی باجی تحجد آپ تحجد کے بعد پڑھیں گی وطر آخری نماز ہوتی ہے وہ آپ نے تحجد کے بعد پڑھنی ہوتی ہے اگر چھوڑے ہیں رات کے لئے اب آپ سلام کی وہ حدیث پڑھیں گی آپ پھر پوچھنے کی ضرورتی ہمیں پڑھیں گی آپ نے پہلے سارے نفل پڑھیں تحجد کے آخر میں وطر پڑھیں نا اگر آپ تحجد سنی ہوتی تو یہ question آپ کا clear ہو جاتا ہے نہیں نہیں حدیث پڑھنے کے بعد کبھی کنفیوز نہیں ہوتے ایک صحابی کو حضرت عمر فاروق نے حدیث بتائی نا تو انہوں نے کہا نہیں میرا دل ابھی بھی متمین نہیں ہورا مجھے اور بتا تو آپ نے ان کو پھر اچھے لفظوں میں نہیں بولا انہوں نے کہا اب تمہارا دل کبھی متمین نہیں ہوگا تم ایسے بھٹکتے پھر ہوگے اگر حدیث آ جانے کے بعد بھی ہم کے نہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی ہمیں اپنے لفظوں میں سمجھاؤنا تھا حضرت عمر فاروق نے اس پر غصہ کیا تھا ٹھیک ہے جب حدیث آگئے یا پھر اس کے بعد میرے بچے کی دعا کروں میرے نواب کے ہی دعا کروں بہت پرشانہ ٹھیک ہے جی چلی جی اگلا اگلا question میں اگلا question میں میں question لے لو اگلا جی پاکیزہ کیا ہے مائک نہیں ہونا مراج مائم فجر کی نماز اگر قضا پڑھنی ہو جب جاگ آئے تب بھی پڑھ سکتے ہاں اب ایسا ہے نا کہ اب ہے ٹائم پانچ چوبیس میں example دے رہی ہوں کہ ہر علاقے کا مختلف ہوگا اب پانچ چوبیس تک ٹائم تھا اب آپ کی آنگ کھلی ہے پانچ پچیس پہ ٹھیک ہے ایک منٹ لیٹ کھل گئی اب نماز کا ٹائم تو نکل گیا اب آپ نے پانچ منٹ مزید ویٹ کرنا ہے تاکہ سورج طلوع ہو جائے یہ صرف فجر کے لئے بتا رہی ہوں سورج جو ہے وہ طلوع ہو جائے پھر آپ نے وضو بنایا وضو بنا کے پھر ادا کر لیں نماز اپنی فجر کی لیکن جیسے ہی آنگ کھلی آپ نے ادا کرنی ہے یہ صرف ایک منٹ لیٹ والوں کے لئے ہے اگر کسی کی پانچ چوبیس پہ نماز کا وقت خطا مورا تھا فجر کا آپ کی آنگ کھلی جا کے پانچ بج کے چالیس منٹ پہ پندرہ منٹ لیٹ کھلی ہے تو آپ جیسے ہی آنگ کھلی وضو بنا کے نماز پڑھ لیں لیکن اگر ایک منٹ لیٹ کھلی ہے تو پھر آپ پانچ منٹ ویٹ کریں تاکہ ایک دفعہ سورج طلوع ہو جائے کیونکہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں سے شیطان کی جو چوٹی ہے وہ نکل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک منٹ لیٹ والوں کے لئے ورنہ اگر آپ دس منٹ بعد یا آدھے گھنڈ بعد آنگ کھلی ہے تو جب آپ کھلی فوراں ادا کریں فجر کی نماز کھلی ہے پاکیزا چلیں جگلہ مائک کسی اور کوئی قویسٹن ہے پوچھ لیجی پی بابای جی میں نے پوچھ رہا تھا جس میں گوش روم میں میری کبر بھی واش روم میں ہے میں نے نیکی جگہ میں نے آگے شیشہ لگا پھر آگے نیکی جگہ پھر آگے نیکی جگہ تو دروازہ ہے اس کا شیشہ کر بسم اللہ لیدہ حصہ ہوا ہاں ہاں وہ لیدہ حصہ تو میری علماری اندر ہے خوڑا حصہ چھوڑ کے پھر واش روم ہے دروازہ نہیں ہے اندر واش روم کے علماری کے ساتھ ایسے ہیں پڑھ سکتے ہیں نا پھر اگر تو آپ کا واش روم ہے کموڈ والا پہلی بات اس کے علاوہ آپ کا جو نہانے والا ہے اس کے درمیان بھی شیشہ لگا ہوا ہے درمیان میں شیشہ لگا ہوا ہے ہاں بالکل درمیان میں شیشہ لگا ہوا ہے شیشہ لگا ہوا ہے درمیان میں تو تو آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ نجس ایریا کوئی نہیں ہے وہاں پہ نجاست کھلی نجاست نہیں ہے وہ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سانیہ کیا سانیہ کیا جی والیکم السلام و رحمت اللہ برکاتہ جی 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 بولیے مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں تحجید بھی پڑھ رہی ہوں لیکن میں تو بیتر ہے وہ میں انشاء کے ساتھ بڑھ لے یہ روٹین جو پہلے تھی تحجید سے پہلے وہ میں اس طرح غلط سے مرے مائن میں یہ ہوتا ہے کہ کہ کسی تائم میرے سے تحجید نہ ہو جائے تو پھر میرا بیتر بھی نہ رہ جائے تو پھر میں مطلب روٹین پورانے والے ہی میں نے رکھی ہوئی ہے یہ غلط ہوگا ایک منٹ نہیں نہیں اگر آپ تحجید ایک منٹ اچھا سانیا بھی یہی کوئشن کر لی ہیں کسی کے کوئشن پر آپ نے کہا تھا کہ وطر کے بعد بھی تحجید پڑھ سکتے ہیں اس لئے ان کے کوئشن میں ایسا ہے کہ عشاء پڑھی عشاء پڑھنے کے ساتھ میں نے وطر پڑھ لیا اب ایک بندے نے وطر عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیا اور اب اس نے تحجید کے لئے بھی اس کی آنگ کھل گئی تو اپنی تحجید پڑھ لے وطر دوبارہ رپیٹ نہ کریں اب ایک ہے جس نے ایک کنڈیشن کا سوال کلیر ہو گیا دوسری کنڈیشن لے لیتے ہیں دوسری کنڈیشن یہ تھی جس نے وطر چھوڑے اپنی تحجید کے ساتھ کے عشاء پڑھی اور سو گئے اب اس کی آنگ کھلی تحجید کے لئے اب اس نے اپنی تحجید کی نماز پہلے ادا کرنے ہیں دوسری کنڈیشن والے بھی کلیر ہو گئے دوسری کنڈیشن سن لیجئے اب آپ نے یہ کیا کہ آپ نے اپنا وطر جو تھا وہ ادا نہیں کیا آپ نے تحجید کے لئے چھوڑ دیا اب تحجید کی نماز کے لئے آنکھ نہیں کھلی فجر کی ازانوں پہ آنکھ کھلی ہے تو اس کا طریقہ مختلف ہے وہ میں آپ کو پھر اس پہ بتاؤں گی جب ہم وطر کا باپ پڑھیں گے اس میں ایکسپلین کریں گے کیونکہ اس میں ہمارے پاس اگزیکٹ حدیث نہیں آتی صرف کچھ راجے رائے آتی ہیں کہ پھر اگر وطر رہ جائے تو وطر کی کذاب آپ نے سورج تلو ہونے کے بعد دو رکت نفل پڑھ کے لوٹانا ہوگا وہ میں اس میں چپٹر میں پڑھا دوں گی لیکن تینوں کٹیگریز کو میں نے اس کو ایکسپلین کر دیا اب سانیا کلیر ہے میں مجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی میں نے سمجھا دیا آپ دیکھ لیجئے پھر ان کے چپٹرز جب آئیں گے نا تو اس میں پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے اس میں پڑھ لیجئے گا اس میں پڑھ لیجئے گا جیسے جو سفر میں ہم ہوتے ہیں وہ کثر نماز میں نہیں ادھر نماز ہو رہا ہماری مطلب پوری نماز ہو رہا تو اس میں گاڑی جو آئے کو روکے صرف فرض ادا کیا جائیں گے سنت اور نفل بھی روکے ہی ادا کیا میں بات کہتے ہیں کہ وہ چلتی گاڑی میں سنت اور نفل پڑھے جاتے ہیں فرض روکے پڑھنے ہیں کیوں جی ایسا ہی ہے سنت جو ہے سنت ویسے ہی سفر میں ماف ہوتے ہیں سنت اور نفل ویسے ہی سفر میں ماف ہے وہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے چاہے میں وہ سنت جو آپ نے بتایا تھا کہ کلو میٹر سے بھی کام بگر ہو گئی اس سے زیادہ ہو تو بھی اتنا ہوں تو بھی قصر نماز چھوٹی ہے وہ ادا کیا جی 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 ٹھیک ہے جزاکرک چلیں جی انشاء اللہ باقی کلاس کل دیکھیں گے سبحانک اللہ مبی حمدکا شد اللہ 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 انتا استغفرکا واتبولیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ